اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ کا امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ایک کافی لمبے عرصے کے بعد میں آج اپنے جیٹروفہ کے جو میرے چار پلانٹ میں ہے پچھلے سال جو موسمیں بہار میں گست کے مہینے میں لے کے آئی تھی اس کا اپ ڈیڑھ دینے لگی ہوں پہلے یہ پولیتھین میں تھے تو میں نے ان کو چھوٹے پورٹ دے دیئے تھے بہت اچھی انہوں نے فلاورنگ بھی کی تھی گروت بھی بہت اچھی سے گئی تھی تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ کے لیے ڈورنینسی پیریڈ میں چلے گئے تھے ابھی جیسے ہی جنوری ختم ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ دوبارہ سے پتیاں نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے دوبارہ اس نے اپنے گرو سٹارٹ کر دیا ہے اور جیسے ہی یہ پودہ پتیاں نکالتا ہے تو ساتھ میں ہی اس کے فلاورنگ سٹیم میں نکلاتی ہے جس پہ گچھوں کی شکل میں بنچز کی شکل میں اس پہ کلیاں لگتی ہے اور پھر وہ فلاور میں گنورڈ ہو جاتی ہیں ابھی اس نے یہ دیکھیں یہاں پہ پتیاں بھی نہیں آئی ہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ فلاور آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں بلکل ہیلڈی ان کی گروتھ جا رہی ہے میں نے ان کو بارہ انچ کے پورٹ میں شیفٹ کر دیا تھا پولیتھین میں سے اور ابھی یہ تقریباً سات ماہ کے بعد کا ریزلٹ ہے صرف چار پلانٹ میں سے اتنی زیادہ اس دفعہ ہمارے یہاں پہ موسم گرم تھا جس کے جیسے میرا یہ ایک ہی پلانٹ سروائیو کر چکا ہے اور ابھی اس نے تقریباً چھ ماہ کے بعد سات ماہ کے بعد دوبارہ اس پہ فلاورنگ ہوئی ہے گروتھ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ٹائم ٹو ٹائم اس پہ پتیاں آتی تھی تو میں ان کے پینچنگ کرتی جاتی تھی گرمیوں میں انہوں نے کسی قسم کی فلاورنگ نہیں کی صرف ان کی پتیاں تھی وہ وہاں سے جہاں سے فلاورنگ ہوتی ہیں وہ میں نے پینچ کیا تو ماشاءاللہ جھاڑی دار پودا بن گیا ہے اور اس پہ بہت پیارے گاجری کلر کے اور جیسے یہ بیٹ روٹ ہوتا ہے چکندر اس کلر کے دو شیڈ میں اس پہ فلاورنگ ہوتی ہے اس کی دو تین ورائیٹی ہوتی ہے میرے پاس وہ دیسی ہے ایک ہائیبریڈ ورائیٹی بھی ہوتی ہے اس کے پتوں کا کلر شیپ چینج کلر سوری نہیں شیپ چینج ہوتی ہے اور خاد کی بات کریں تو اس کو ہمیں مہینے میں کم از کم دو دفعہ اس کو کسی بھی قسم کے فائٹلائزر مضرور دینی چاہیے چاہے وہ ہوم میڈ ہو چاہے کہ وہ کیمیکل والی ہو جیسے ڈی اے پی یوریا ہو یا ایپسن سالٹ وغیرہ یا پھر ہم کاؤڈنگ کمپوسٹ کا پانی کی شکل میں یا میسے کمپوسٹ یا پتوں کی خاد سبزیوں کی انڈوں کے چھلکے کچھ بھی جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کو دے سکتے ہیں اور پانی کی بات کریں تو اس کو بھی مناسب مقدار میں ہر حال میں پانی چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ لگائے اور پانچ دن بعد نہیں روزانہ آپ مناسب مقدار میں اس کو پانی دیں اور دھوپ اس کو کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے کی اس کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور میں نے بھی اس کو ایسے جگہ پہ رکھا جہاں کم از کم از کم از کھے چھے گھنٹے کی دھوپ مست ہی اس کو ملتی ہے جس کے جسی اچھی گروت کرتا ہے آپ دیکھیں جہاں جہاں سے کلیاں نکل رہی ہیں وہی وہی سے ساتھ میں ایک سٹیمپ نکلتی ہے جس پہ پھر گچوں کی شکل میں ایک بکے کی شکل میں کلیاں لگتی ہیں جو کہ پھر فلاور بن جاتی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو آور آل اس کی ہیلتھ بہت اچھی ہے اور یہ ہمارے گارڈن میں ہو یا ہماری کیاری میں بہت خوبصورت رکھتے دکھنے میں اور چار میں سے صرف ایک یہی سروائیو کر سکا ہے باقی میرے وہ پودے ڈیڈ ہو گئے ہیں اب میں ٹائم ٹو ٹائم اس کی گوڑی کرتی ہوں ہفتے میں ایک دفعہ اس پہ گوڑی بھی ضرور کرتی ہوں اور دو ہفتے بعد اس کو کھا دیتی ہوں پانی میں نورمل مقدار میں لگاتی ہوں دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور دھوپ اس کو چھ گھنٹے کی ضرور ہی چاہیے ہوتی ہے اور ٹائم سے اس کو پھر پوٹ ہم بڑے دیتے جائیں گے تو یہ بڑا درخت بن جائے گا